اسلام علیکم بارہ بور یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شکار کا سیزن آ رہا ہے اور شکاری جو لوگ ہے اور ما شاء اللہ شکاری جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تیاریوں میں مصروف تیاری کر رہے ہیں بلکہ کچھ علاقوں میں تو شکار شروع بھی ہوا ہے لوگ کر رہے ہیں شکار سے میرا مطلب ہے جو لیگل شکار ہے جو اللیگل شکار ہے ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور تمام شکاری بھائیوں سے ریکویسٹک ہے جو لیگل شکار ہے اس میں ملک اور وائر لائف کے جو قانون اور قائدے ہیں اس کی پزداری کریں اور اس پہ عمل کیا کریں یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہے اس میں ہماری بلائی ہے تو دوستو بہت سے ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ایمونیشن کے بارے میں کچھ بتائیں فلارون جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے فلارون کس لیے ہوتا ہے یہ ہے وہ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بناوں اور اپنے علم اور تجربے پر جتنا مجھے پتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں اور جو پھر میرے سے رہ جائے وہ پھر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر دینا تو آج میرے پاس جو ایمونیشن یہ سارا پاکستان میڈے وائنٹسٹس کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ چار نمبر سے شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے چار نمبر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا وائنٹسٹریز کا بنا ہوا ہے اوپر سے جو ہے نا ریڈ کوکھے میں آتا ہے اور براس اس پہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک عام رون پہ ہوتا ہے سامس یہ جو ہے نا سکس کریم پہ ہے اس میں جو کریم بنا ہوا ہے یہ سکس پارٹس کا ہوتا ہے یعنی اس میں چھے وہ بنے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو نام میرے سے نکل گیا کوکھا اس نے ایسے کریم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چار نمبر جو روند ہوتا ہے اس میں یہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے جو ہے نا یہ مشہور شارٹ سائز ہے چار نمبر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کا اندر چرے ہوتے ہیں نا اس چرے کا جو سائز ہے نا وہ اس کو چار نمبر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورے پاکستان کا سب سے مشہور جو ہے نا اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو شارٹ سائز ہے وہ ہے چار نمبر چار نمبر جو ہے یہ مرغابیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے حاصل کر مرغابیوں میں اس کے بعد کبوتر میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بڑی رشیان ڈاؤز وغیرہ میں بھی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی میں بتا تو رہا ہوں کہ کون سے جو شارٹ سائز ہے وہ کس لیے ہیں لیکن یہ فاصلے اور سپیٹ پہ بھی منحصر ہو سکتا ہے اور آپ لوگ وہاں پہ شارٹ سائز چینج کر بھی سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کوئی ایسے فرض نہیں ہے کہ آپ نے بس چار نمبر سے جو ہے نا مرغابی ہی مارنی ہے تو اگر آپ مرغابی کے لیے بیٹھے ہیں اور اوپر سے کوئی اور پر ہندہ آ گیا تو آپ جو ہے نا کہ جی یہ تو آٹھ نمبر کی ہے تو آپ چار نمبر نکالے آٹھ اس میں ڈالے فرق نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے زیادہ تر مطلب یہ شارٹ سائز جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں باقی محکم محل دیکھ کے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے پانچ نمبر ٹھیک ہے پانچ نمبر چار نمبر میں ایک سو اسی چرے ہوتے ہیں کم یا زیادہ ٹھیک ہے یہ ہے پانچ نمبر ٹھیک ہے شاہین اور یہ بھی کریم پلاسٹ اس کا کوکا کریم ٹھیک ہے تو اس یہ بھی جو ہے نا زیادہ تر مرغابیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو آتے ہیں جلکوکڑ وغیرہ اس کے لیے بھی یہ لوگ کوٹ اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس میں جو ہے نا کوئی تقریباً پچاس چرے چار نمبر کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک اور بات بتاؤں کہ چار نمبر جن بھائیوں نے یوز نہیں کرنا وہ پانچ یوز کرے کیونکہ چار میں شکایتیں آ رہی ہیں کافی تو پانچ یوز کرے پانچ جو ہے وہ بیسٹ ہے مرغابی کوٹ اور یہ فاحتہ وغیرہ کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ اور یہ جو ہے سارے جو ہے نا اکتیس گرام ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس ہے چے نمبر چے نمبر روند جو ہے یہ زیادہ تر فاحتہ ہو گئی ہے کبوتر کے لیے بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو چروں کی تعداد ہے وہ تقریباً دو سو اسی ہے تو جب زیادہ چھرے ہوں گے آپ کا پیٹرن توڑا ٹھائٹ بنے گا ویسے چوٹے پرندوں کے لیے ٹھیک رہے گا فاحتہ سے آپ نیچے آتے جائیں ان پرندوں کے لیے جو ہے نا یہ زیادہ صحیح ہے بلکہ کچھ لوگوں کو تمہیں نے جو ہے نا اس کو تیتر کے لیے بھی استعمال کرتے دیکھا ہے تو وہاں پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نشانہ جو ہے نا وہ کتنا صحیح ہے اور آپ کتنا ایک جو ہے نا آسانی سے نفائر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ پیر آپ کے لیے نہیں بنتا اس کے بعد جو ہے میرے پاس ہے وہ سات نمبر یہ بھی اکتیس گرام ٹھیک ہے وائن ڈیسٹریز کا بنا ہوا ہے سات نمبر بھی جو ہے نا چوٹے پرندے جس طرح آجیز خاص کر سات نمبر خاص کر تیتر کے لیے کچھ لوگ اس کو جو ہے نا بٹھیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بٹھیر کے لیے میں اپنے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے جو ہے وہ آٹھ نمبر استعمال کر چاہیے اس پہ بعد میں آتے ہیں تیتر کے لیے فاحتہ ہو گئی ہے جو چوٹی اور جس طرح ٹٹوہ وغیرہ اس طرح کے لیے جو ہے نا آپ لوگ سات نمبر استعمال کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا تقریباً کوئی چار سو چرے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہ آپ کو زبردست ایک پیٹرن دیتا ہے وہ آپ لوگ استعمال کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد آٹھ نمبر آٹھ نمبر جو ہے یہ زیادہ تر لوگ کوئل بٹھیر تیلیر اس کے بعد اور کچھ ایسے پرندے ہیں جس کا مجھے نام تو نہیں مطلب اس کو علاقائی ناموں سے پکارتے ہیں تیلیر ہو گیا اس طرح بٹھیر ہو گیا اور جو اس کٹیگری کے یا اس سائز کے پرندے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آٹھ نمبر سے آپ لوگ جو ہے نا اس کو کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست اور اچھا انشاءاللہ ریزالٹ آپ لوگوں کو دے گا کیونکہ آٹھ میں جو ہے نا کوئی کوئی تقریباً چار سو پنجاسی چار سو اسی اس طرح کچھ کم پانچ سو چھرے اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اسے بڑا پرندے کو جو ہے نا ہٹ کریں گے تو اس کے چارتوں کے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ میرے حال میں اس کو لگ کی بھی تو وہ چلی جائے گی یعنی گرے گی نہیں اس کے بعد آتی ہے نو نمبر یہ نو نمبر میرے پاس ہے یہ بڑے ہیں انہوں نے خوبصورت اور یہ گلہ جو ان کا پلاسٹک بنا ہوا ہے نا بڑا خوبصورت اس میں سارا کچھ جو ہے نا نظر آتا ہے لیکن یہ جو نو نمبر ہے اس میں تو تقریباً کوئی پانچ سو نوے کوئی چھے سو اس طرح پانچ سو نوے چھے سو چھرے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ چوبیس گرام ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا سکیٹ شوٹنگ کے لیے ہیں لیکن میں نے لوگوں کو اس سے جو ہے نا بٹھیر کا شکار کرتے بھی دیکھا ہے اور اگر آپ کر بھی لے یا آٹھ اور نو سے اگر آپ لوگ یہ چیڑیاں وغیرہ ٹھیک ہے جو چھوٹے پرندے آتے ہیں اس کو بھی وہ جو ہے نا آپ لوگ اس کا شکاری سے کر سکتے ہیں سیمی آٹھوں پہ شاید یہ نہ چلیں یا کسی کسی پہ چلیں یا نہ چلیں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ چوبیس گرام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں میرے پاس ایک ہے یہ رانگو ہے یہ سپر ہے آٹھ نمبر سپر ٹھیک ہے سپر آٹھ یہ چونتیس گرام کا ہے وائن ڈسٹریس کا ہے کریم سیم پہ سیمیں تو اس کا بھی وہی کام ہے جو اس آٹھ نمبر کا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سپر استعمال کر رہے ہیں تو اس آٹھ نمبر کا جو کام ہے اس سے تو آپ اوپر بھی آ سکتے ہیں مطلب اس سے بڑا پرندہ آ اگر آپ کو ملتا ہے یا آپ اس کا شکار کرنے جا رہے ہیں تو آٹھ سپر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں چونتیس گرام ہے اس کی وائن ڈسٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا چروں کی تعداد بھی یہ جو آٹھ ہے اس میں میرے حال میں پائن سو ساٹھ سڑھے پائن سو ساٹھ اس طرح کچھ چرے ہوتے ہیں جبکہ یہ جو سادہ ہیں اس میں تقریباً چار سو اسی چار سو نوے چرے ہوتے ہیں اس میں یہ تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کا ریکائل بھی توڑا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سپر چار نمبر ٹھیک ہے یہ بھی ترٹی فور گرام ہے وائن ڈسٹی بنا ہوا ہے اور جو کام اس کا ہے چار نمبر کا سیم وی کام اس کا بھی ہے لیکن ہم اس لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کی ولاستی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں چھرے بھی زیادہ ہوتے ہیں سپیڈی یعنی چھرے یا ولاستی زیادہ ہوتی ہے تو کچھ علاقوں میں ایسے ہوتے ہیں یا کچھ شکاری ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس وہ شکار زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فائر سے کچھ زیادہ مرغاویاں یا جو بھی آپ پرندہ ہے وہ ماریں تو اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ پرندے انچائی پر زیادہ گزرتے ہیں نیچے نہیں آتے تو یہ جو ہے نا ولاستی بڑھانے کے لیے بھی یا وہ سپیڈ سے زیادہ گزرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی جو ہے نا وہ یہ چیز جو ہے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں بی بی پر ٹھیک ہے بی بی روندے اس کا چھرہ موٹھا ہوتا ہے اس کا چھرہ جو موٹھا ہوتا ہے اور اس میں تقریباً چیالیس جو ہے نا چیتر چیالیس نہیں فور سیونٹی سکس چھرے اس میں ہوتے ہیں یہ بڑی جیس طرح آپ لوگ جو ہے نا اس سے مرغابیوں سے بڑی جو بھی مطلب وہ ہے پرندے ہیں وہ آپ لوگ جو ہے نا اگر زیادہ ہائٹ پہ جا رہی ہے تو بھی آپ لوگ جو ہے نا کوئی بھی پرندہ ہو تو آپ لوگ اس لیے یہ اس استعمال کر سکتے ہیں اس میں چیتر چھ رہتے ہیں گوس یا رجحانس وغیرہ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے اس لیے ہے تو ناں لیکن اگر نزدیک ہے تو آپ لوگ اس لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ٹریپل اے یہ بھی میڈین پاکستان شاہین ٹریپل اے اور اس میں چالیس چارے ہوتے ہیں یہ چارے جو ہے نا قدرے موٹھا ہوتے ہیں آپ لوگ اس سے جو لوگ کنجیوں کا شکار کرتے ہیں وہ ٹی لور کا یا ٹی لور کے سائز کے جتنے بھی پرندے ہیں وہ اس کا شکار جو ہے آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں اور اس کے یہاں تک کہ میں نے کنجیوں کا شکار بھی اس سے کرتے لوگوں کو دیکھا ہے تو باقی آپ جو ہے نا موقع کی مناظبت سے دیکھ لیں کہ وہ نزدیک ہے یا دور ہے تو وہ بھی آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں جس طرح بھی ترکی باڑ ہے وہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اس سے کر سکتے ہیں مرلہ باپ اس طرح اندازہ لگائے جو مرغہ ہوتا ہے عام دیسی مرغہ اس کے برابر جو بھی پرندہ ہے یا اس سے تھوڑا بڑا تو آپ لوگ جو ہے نا ٹی پل اے سے زبردست جو ہے نا اس سے شکار کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹس سہی آئے گا تو دوستو یہ تیاج میرے پاس بارہ بور یا بارہ گیج ایمونیشن اس میں شاید کچھ ایمونیشن میس بھی ہے جس طرح ایس جی ایل جی ایل جی اور ایس جی ایل جی جو ہے اس میں چھے چھرے ہوتے ہیں لیکن موٹھے ہوتے ہیں زیرو یا سائز یا اس کو بکشارڈ بھی کہتے ہیں اور جو ایس جی ہوتا ہے ایس جی اس میں جو ہے نو چھرے ہوتے ہیں وہ جانوروں کے لیے زیادہ تر یا کونج بڑے جو کونج ہوتے ہیں اس کو جس کا سر سروح ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے زانے ہم بولتے ہیں نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا گر گروس اسے کہتے ہیں انگریزی میرے حال میں یا اس کے بعد گدڑ ہو گیا سور ہو گیا یا اس طرح دوسرے جو چھوٹے موٹھے ہر گوش ہو گیا اچھا یہ جو ٹریپل اے یہ ہر گوش کے لیے بھی بڑی زبردست ہے ٹھیک ہے ہر گوش کے لیے جو ہے نا وہ بھی استعمال کرتے ہیں بیت سے ہر گوش کے لیے زیادہ تر جو ہے نا ٹریپل اے یا بی بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ٹریپل اے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا پتہ چل گیا ہوگا اگر میرے سے کچھ اس میں رہ گیا ہے تو وہ کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب مجھے اپنی کوئی حامی یا کمی بتاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ شرگان سیفٹی اور قانون کی پزداری جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی جواب داری ہے